سرکار ہر معاملے میں ٹانگڑ آتی سرکار کی حکومت موسم پہ بھی چلے گی کیا یہ آرڈرز جو ہے وہ کلائمیٹ پہ بھی چلیں گے ہی پہ بھی ٹرانسپورٹ میں سرکار مضاقل نہیں کرے تو یہاں پہ یہ آرڈرز پاس کرنے کی ضرورت کیا ہے میں سکول والوں سے گدھارش کروں گا کہ وہ ٹرانسپورٹ کو آؤٹسورس کریں نوجوان لوگ آگے آئے ہیں اور وہ کس گناہ کی سزا ہمیں چھوٹے بچے کو دے رہے ہیں جب سلیبس کمپلیٹ ہو چکا ہے جب کورس کمپلیٹ ہو چکا ہے یہ ٹرانسپورٹ نو پروفٹ نو لاس پہ چلنا چاہیے یہ پیرنٹ کی مرضی ہونی چاہیے کہ وہ کس قسم کا ٹرانسپورٹ اویل کرے کرے یا نہ کرے اسے پیرنٹس میں اوورال سوسائٹی میں ایک بیچینی پائدہ ہو چکی ہے بچے بھی پریشان ہیں پیرنٹ میں پریشان ہیں خاص کر جو نمیں جماعت تک کے بچے ہیں مجھے بتائیے کیا لاجک ہے کہ ہم ایک چھوٹے بچے کو جو دوسری تیسری پانچ میں جماعت میں پڑتا ہے ہم اسے کہیں گے کہ ہم آپ کا ایکزام مارچ ملیں گے کیوں کس لیے کس گناہ کی سزا ہم اس چھوٹے بچے کو دے رہے ہیں جب سلیبس کمپلیٹ ہو چکا ہے جب کورس کمپلیٹ ہو چکا ہے جب آلیڈی ایڈمشن بھی لوگوں نے سکول والوں نے آلیڈی ایڈمشن بھی کیے ہیں تو اس وقت بچوں کو کہنا کہ ہم آپ کا ایکزام مارچ ملیں گے کیا لاجک ہے اس کا اور پھر ایک 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 دیسجن ہے پالسی دیسجن ہے اس میں سٹیکھولڈرز کو کیوں آن بورڈ نہیں لیا گیا آخر کار ایکٹ کو دیکھ لیجئے رولز کو دیکھ لیجئے جو سرکار کو بتا رہے ہیں کہ آپ کو ان پالسی دیسجن میں پرائیویٹ سیکٹر کو پرائیویٹ سکولوں کو آن بورڈ لینا چاہیے لیکن اس میں سرکار نے خود اپنے ہی قوانین کی رولز کی وائلیشن کر کے ہمیں آن بورڈ نہیں لیا خود ہی فیصلہ رہی ہے اب یہ کوئی سیاست نہیں پالٹکس تو نہیں یہ تو ایڈوکیشن کا معاملہ ہے یہ تو ناؤں دس لاکھ بچوں کے فیوچر کا معاملہ ہے سرکار کو فیصلہ لیانا ہی چاہیے تھا تو پہلے ان کو دیکھنا چاہیے تھا کیا گراؤنڈ ریالٹیز اس کو سپورٹ کرتی ہیں کیا انفرسٹرکچر ایویلیبل ہے سرکار اور پرائیوٹ سیکٹر کے پاس کہ وہ وینٹرز میں بھی کلاس چلائیں دوسری بات یہ ہے ویسے بھی جو ہمارے یہاں پہ سی بی ایسی سکول تھے جن کا آلڈی سیشن مارچ اپریل میں ہوتا تھا وہ ویسے بھی نائن تک کے کلاسز کا جو ایویلویشن ہے جو ایسیسمنٹ ہے وہ اکٹوبر نومبر تک ہی کنکلوڈ کرتے تھے یہ تو ویسے بھی سی بی ایسی سکولوں کی بات کر رہا ہوں جن کا آلڈی جو ہے مارچ سیشن تھا لہٰذا یہ فیصلہ جو ہے اس میں کوئی لوجک نہیں ہے کوئی اس میں ریزن نہیں ہے یہ جلد بازی میں لیا گیا ہے ہم سرکار سے گزارش کر رہے ہیں کہ وہ اپنی اس فیصلے پر نظر سانی کریں اس وقت کشمیر میں بدنے سے بھی یہ ہے کہ اوور گورننس ہے سرکاری افسران سرکار ہر معلومے میں ٹانگ اڑاتی ہے اس اوور گورننس کی وجہ سے ایک کیاس اور کنفیوجن ہے مجھے بتائیے ٹانسپورٹ ایک فیصلی ہے جو پیرنٹ کی اپنی مرضی ہے کہ وہ کس ٹانسپورٹ ایجنس سے ٹانسپورٹ لے لے سکول کا لے لے پریویٹ لے لے اپنی گاڑی میں لے لے یا بچے پائدل جیسے بھی آسکیں اب سرکار کا اس ٹانسپورٹ فیصلی میں مجھے بتائیے جب پوری انڈیا میں جب کہیں پہ بھی ٹانسپورٹ میں سرکار مضاقل نہیں کرے تو یہاں پہ یہ آرڈرز پاس کرنے کی ضرورت کیا ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ آرڈی مجھے بتائیے دو ہزار انیس سے یہ مسئلہ پینڈنگ ہے فی فیکزیشن کے پاس پورے چار سال لگے تین سال لگے فی کمیٹی کو یہ فیصلہ کرنے میں ادھر سے یہ معاملہ آرڈی ہائی کورٹ میں ہے وہاں پہ سب جیوڈس ہے جب معاملہ سب جیوڈس ہے تو کیا یہ این آرکی نہیں ہے کیا یہ رولز کی وائلیشن نہیں ہے کہ فی کمیٹی نے ایک ایسا آرڈر کیا جو آرڈی معاملہ سب جیوڈس ہے اس تعلق سے ہم باقاعدہ کورٹ میں جا رہے ہیں کیونکہ یہ معاملہ سب جیوڈس ہے ہمارا ماننا یہ ہے کہ ٹرانسپورٹ نو پروفٹ نو لاس پہ چلنا چاہیے یہ پیرنٹ کی مرضی ہونی چاہیے کہ وہ کس قسم کا ٹرانسپورٹ اویل کرے کرے یا نہ کرے کسی بھی طرح سے ٹرانسپورٹ فیس کا تعلق ٹیوشن فیسے ہوئی نہیں سکتا ہے اور سکول گاڑیاں چلانے کے لئے ٹرانسپورٹ دینے کے لئے نہیں بنایا جاتا ہے سکول کی جو کور ایکٹیوٹی ہے وہ ہے تعلیم دینا بچوں کو پڑھانا بچوں کی ڈیولپمنٹ رہا ٹرانسپورٹ تو ایک فیسلٹی ہے کوئی بچہ لے گا کوئی نہیں لے گا میں بلکہ آپ کے میڈیم کے تعلق سے سارے سکول والوں سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ ٹرانسپورٹ کو آوٹسورس کریں ٹرانسپورٹ ٹرانسپورٹر کا کام ہے یہ پروفیشنل ایجنسیز کا کام ہونا چاہیے تاکہ بے روزگاروں کو اس میں روزگار بھی ملے جو ہمارے انیمپلائیڈ انجینئرز ہیں میکنیکل انجینئرز ہیں یا جو ہمارے انیمپلائیڈ لوگ ہیں وہ ٹرانسپورٹ ایجنسی بنائیں اور بچوں کو فیسلٹی دیں دیکھئے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اوبر اولا ہی دیکھ لیجئے کتنی ریٹس کم سے کم ہو رہی ہیں اس سے پہلے یہاں جو بی ایس اینل تھا تو بی ایس اینل کی اجارداری تھی آپ کو بھی معلوم ہے کہ کتنا مہنگا کال ہوتا تھا اور فیسلٹی ایویلیبل اگر کس کو لینڈ لینے نہیں ہوتی تو اس کو کتنی دکتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب پرائیویٹ سیکٹر آگا ہے تو سیدھی سی بات ہے ریٹس کمپنٹی ہو جاتی ہیں لوگوں کو سہلیت ہو جاتی ہے اس تعلق سے یہ اوپن ہونا چاہیے اس میں بس صرف رولز اگر جو ہیں سیفٹی کے تعلق سے یا گائیڈ لینز کے تعلق سے اگر اس میں کیا کیا سیفٹی ہونی چاہیے وہ ٹھیک بات ہے لیکن اس کے ساتھ میں سکول والوں سے گزارش کروں گا کہ وہ ٹرانسپورٹ کو آٹسورس کریں نوجوان لوگ انیمپلائی لوگ آگے آئے ہیں اور وہ ٹرانسپورٹرز آگے آئے ہیں جو یہی کام کرتے ہیں تاکہ وہ کمپیٹوی ریٹس پہ لوگوں کو ٹرانسپورٹ دے دیں